آ رہاں تاجروں میں کمائی کا مہنہ نہیں ہو نئے کپڑے سلوانے کا مہنہ نہیں ہو میں اس لیے نہیں آ رہاں کہ تم ییدی خریدی کے نام پر پورا مہنہ بازار میں نکال تو میں صرف تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آ رہاں یہ عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہاں زکاة اور فطرے کے نام پر نامنمود بٹو رہو اس لیے نہیں آ رہاں افطار پارٹی کے نام پر فضول خرچی کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم روزے رکھو اور پھر سارا سارا دن سوئے رہو روزہ رکھو اور فون سے چپک کر بیٹھ جاؤ اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ افتیاری کے موقع پر خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور عشاء اور تراوی کی نماز خضا کر کے خراتے بھرو میں تو آتا ہوں اپنے رب کی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کی صوبات لے کر مگر تم اس کو حاصل کرنے کے بجائے تجارت کے حساب و کتاب میں لگ جاتے ہو روزہ رکھ کر یوں سمجھتے ہو کہ میں نے تیر مار لیا ارے میں تو سال بھر کے تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ بن کر آتا ہوں مگر تم روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے نوجوانوں ناجائز عشق رمضان سے پہلے بھی ناجائز اور اب بھی مگر تم تو رمضان میں کچھ کام نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سارا سارا دن موبیل پر عشق بازی کرتے رہ جاتے ہو پھر روزہ رکھ کر یہ گناہ پیسا غلط ویڈیوز اور موسیقی سننا ہر وقت حرام مگر یہاں تو روزہ کے حالت میں یا تو سو کر یا پھر موبیل میں گزارا ہوتا ہے میں اس لیے تو نہیں آیا میں رحمان کی رحمت بن کر غفار کی مغفرت بن کر آیا تھا مگر تم نے تو میری رتی برابر میسوانی نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں میں قربان جاؤں ان پر میرا یہ ایک دن نہیں گزرتا ہے اور وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا اور پھر رات دن قرآن کی تلاوت سے تذبیع اور نمازوں سے دعاوں اور التجاؤں سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں ہر پل وہ اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی شکایت کرتے ہیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں مغفرت کے پروانے اپنے نام کر لیتے ہیں میں آتا بھی اسی لیے ہوں تم بھول مت جانا میں جب تمہارے آنگن میں قدم رکھوں گا تو میرا ہر لمحہ ہزار و لمحوں سے بہتر ہے کیونکہ میں ایسا مہنہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے میں کبھی تم کو روزہ بن کر آواز دیتا ہوں کبھی افتیاری کی دعا بن کر کبھی سہری سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کے اپنے رب سے التجا کر کے اسے منانے کی درخواست کرتا ہوں